بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین پوجیٹیو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی گلف کنٹری کا یا کسی بھی یورپین کنٹری کا ڈریونگ لیسنس ہے تو اس کے بدلے میں آپ پاکستان سے ڈریونگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹیسٹ کے بغیر کسی ٹرینے کے وہ بھی صرف چھے سو پاکستانی روپے میں اس پر آلڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں کے ڈیٹیل سمجھا چکا ہوں اس کا پورا طریقہ کیا ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جو سسٹم تھا جو پروسس تھا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو ٹائم ٹیبل چینج کر دیا گیا ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اینڈ موٹر وے پولیس اسلام آباد ایچ ٹو سٹریٹ نمبر فائیو میں جب آپ نے جانا ہے تو اس کیلئے ٹائم ٹیبل چینج کیا گیا ہے صبح نو بجے سے لے کر دن دو بجے تک اور اس لوران اگر آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو ٹوکن ایشو کیا جائے گا اس سے پہلے جو پروسس تھا وہ مختلف تھا آپ صبح پہنچتے تھے اپنے ٹائم پر تو آپ کو ٹوکن دے دیا جاتا تھا اور سیم دن میں آپ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جاتا تھا آپ سے ڈاکومنٹس لیا جاتے تھے تمام جو پروسس تھا آن لین اس کو کمپلیٹ کیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے گھر میں آپ کا جو ڈرائیوگ لیسنس ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا تھا لیکن ابھی کیونکہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ کم کی گی ہے ڈیوٹی ٹائم کم کی گی ہے اور ٹوکن بھی ہیں وہ کم کر دیا گیا ہیں پہلے منیمم جو تھے وہ ڈیلی کے ایک سو ٹوکن ہوا کرتے تھے لیکن ابھی اس کو کم کر کے پچاس ٹوکن کر دیا گیا ہے آپ کیا ہوگا ٹوکن آپ کو کیسے ملے گا اس کا بھی پروسیجر جہاں پہ آپ لوگوں کو بلکل سمجھاؤں گا اور بلکل آسان ہے لیکن ایک سوال یہاں پر میں کلیر ضرور کروں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس بارے میں مجھے پوچھ رہی ہیں کہ بھئی ہم تو کراچی میں ہیں بھئی ہم تو لاہور میں ہیں کہ ہم کیا کریں کیا ہمیں ڈرائونگ لیسنس مل سکتا ہے نہیں آپ لوگوں کو ڈرائونگ لیسنس ملے گا لیکن آپ کو اسلام آباد وزٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسلام آباد میں نیشنل ہائی وی آثارٹی اور موٹر وی پولیس کے آفس میں آپ پہنچیں اور وہاں پر جانے کے بعد ہی آپ کو لیسنس ایشو ہوگا نہ تو آپ کو لاہور موٹر وی پولیس یہ والا ڈرائونگ لیسنس ایشو کرے گی اور نہ ہی آپ کو کراچی میں موٹر وی پولیس یہ والا ڈرائونگ لیسنس ایشو کرے گی یہ آثارٹی صرف اور صرف اسلام آباد موٹر وی پولیس کے پاس ہی ہے اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے جانب کہ آپ کو ٹوکن کیسے ملے گا تو ٹوکن کے لئے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ خود موٹر وی پولیس کے آفس میں آپ وزٹ کریں آپ کسی بندے کے طرح بھی آپ ٹوکن لے سکتے ہیں لیکن ٹوکن آپ کو ملے گا نیکسٹ کسی ڈیٹ کا مثلا آپ چھبیس اپریل کو یہ والا سسٹم جب چینج کیا گیا ہے تو اگر آپ ستائیس اپریل کو جاتے ہیں موٹر وی پولیس کے آفس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مئی کی کسی ڈیٹ کا ٹوکن مل جائے اور پھر جو مئی کی آپ کو ڈیٹ دی جائے گی اس دن میں جا کے آپ نے اپنا جو پروسس ہے فنگر پرنٹ ہیں وہاں پہ تصویر بنانی ہے اور آئی ٹیسٹ آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ وہ ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ٹیسٹ نہیں ہے اور وہ آپ کی جو فائل ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اب آتے ہیں ٹوکن کی طرف اگر آپ دور ہیں لاہور میں ہیں اگر آپ ملتان میں ہیں اگر آپ کراچی میں ہیں اگر آپ تشاور میں ہیں تو اگر آپ کو کوئی بھی دوست احباب راولپنڈ اسلام آباد میں موجود ہے تو آپ انہیں اپنے ڈاکومنٹس بیجیں گے ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں سب سے پہلا جو ڈاکومنٹس آپ کا جو لیسنس ہے چاہے وہ کسی جی سی سی کنٹری کا ہے سعودی عربیہ کا ہے یو اے ای اومان کوئیت کسی بھی ملکہ ہے یا پھر کسی بھی یورپین کنٹری کا لیسنس آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی ایک تصویر آپ کے پاسپورٹ کی فرنٹ پیج کی ایک تصویر اور اس کے علاوہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی ایک تصویر اور ایک این نو سی این نو سی آپ نے کہاں سے لینی ہے وہ سعودی عربیہ کا ہے اور اگر آپ کا جو لیسنس ہے کسی اور ملک کا ہے تو وہ پھر آپ اپنے ملک میں یعنی جس ملک کا ڈرائونگ لیسنس آپ کے پاس موجود ہے آپ وہاں سے ہی چیک کر سکتے ہیں آن لین کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے جتنی بھی ٹریفک پالیس کی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ جا کے ایک پیپر نکالنا ہوتا ہے اور اس پہ آپ کا مکمل ڈیٹا اور آپ کا جو لیسنس ہے ویلڈ ہونا ضروری ہے کسی بھی ملک کا لیسنس ہے تو ویلڈ لیسنس یہ ساری چیزوں کے ایک ایک تصویر لے کے آپ کسی بھی دوست احباب کو جو راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں انہیں سینڈ کر سکتے ہیں اور وہ صبح نو بجے پہنچے گے نیشنل ہائی وی آثورٹی اینڈ موٹر وی پالیس آفیس ایچ ٹو سٹریٹ نمبر فائیو اسلام آباد میں تو پھر اس بیس پہ آپ کو وہ جو ٹوکن ہے وہ مل جائے گا وہ اس کے پرنٹ نکلوا کے ساتھ لے جائیں گے جب ٹوکن ملے گا ٹوکن پہ آپ کو ڈیٹ ملے گی کہ کون سی ڈیٹ کو آپ نے آنا ہے اس کے بعد آپ جس بھی شہر میں ہیں آپ آئیں گے جس جو ڈیٹ آپ کو ملے گے اور آپ کا تمام جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو جو ٹرائیوگ لیسنس ہے آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا چھبیس اپریل کو یہ سسٹم چینج ہو چکا ہے ایک تو ڈیوٹی ٹائمنگ چینج ہوئی ہے موٹر وے پالیس کی اور اس میں جو ٹائم بھی رکھا گیا ہے وہ صبح نو بجے سے دن دو بجے تک ہے اور دوسرا جو سسٹم چینج کیا گیا ہے وہ ٹوکن کا کہ پہلے سیم ڈے میں آپ کا پروسس کمپلیٹ ہوتا تھا ابھی آپ کو ٹوکن ایڈوانس لینا پڑے گا چاہے وہ ٹوکن آپ کو پانچ دن بعد کا ملتا ہے آپ کو بعد میں پہنچنا پڑے گا لیکن ٹوکن آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں کسی بندے کو بھیج کے بھی آپ کا ٹوکن مل سکتا ہے ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود ہوں اگر آپ نے پورا پروسیجر جاننا ہے کہ یہ ڈرائونگ لیسنس یعنی آپ کے پاس کسی بھی ملت کا لیسنس موجود ہے تو اس بیس پہ آپ پاکستان کا جو ڈرائونگ لیسنسیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ میں آلیڈی ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپچر میں موجود ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے گا مزید آپ کا اگر ایک سوال باقی رہتا ہے تو آپ کومنٹ میں جا کے لکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ